سامین ناظرین انفیکشن کنٹرل سائٹی آپ کی صحت کے لیے آپ کی آگاہی کے لیے آپ کو ڈیلی پرابمز اور انفیکشن سے بچانے کے لیے مزامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کر دی ہے ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ عام خاصی میں انٹی بائیٹک سے فائدہ نہیں ہوتا جن لوگوں کو معتدل قسم کے سینے کے انفیکشن کے وجہ سے مسلسل خاصی ہوتی ہے ان کے علاج میں انٹی بائیٹک سے دباؤں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا لینسٹ طبی جریدے میں 12 یورپی ملکوں سے تعلق رکھنے والے تقریباً 2000 مریضوں کی بھی مریض سے مطالق جو جائزہ ریپورٹ شائع کی گئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ جن مریضوں کو انٹی بائیٹکس دوائیں دی گئی تھی ان کے علاج اور مرز کے دوران اور اس کے دورانیے پر ان لوگوں سے کوئی مختلف نتیجہ دیکھنے میں نہیں آیا جن کو فرضی دوائیں دی گئی تھی تاہم مائرین نے خبردار کیا ہے ریسرچرس نے خبردار کیا ہے کہ گا بیماری پر نمونیاں کا شبہ ہوتا انٹی بائیٹکس دوائیں بدلزدور دینی چاہیے یعنی کہ اگر بیکٹریل انفیکشن معلوم ہوتا ہے کہ بیکٹریل انفیکشن ہے تو پھر انٹی بائیٹکس دینی چاہیے علاوہ از ہی انٹی بائیٹک کے استعمال غیر ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہ خطرناک مرز ہے نمونیاں جو ہے خطرناک مرز ہے جس کے خاتمے کے لیے انٹی بائیٹکس کی ضرورت ہوتی ہے یونیسٹی آف دی ساؤت تیمسن کے پروفیسر پاول لیٹل جنہوں نے اس ریسٹ کی خیادت کی تھی انہیں کہا ہے کہ جن مریضوں پر نمونیاں کا شبہ نہ ہو اگر ان کو ایموکسیسلین انٹی بائیٹکس دوا سانس کی نالیوں کے انفیکشن کے علاج میں دی جائے تو اس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ الٹا نقصان ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کہ اگر علاج کے پیدا ہی انٹی بائیٹک دوا سے کر دی جائے جبکہ وہ موثر رہوں تو ایسی صورت میں جراسیموں کے اندر دواوں کے خلاف جہاں قوت مدداف مضاہمت پیدا ہو سکتی ہے وہیں ان دواوں کے استعمال سے ڈائریا بھی لگ سکتے ہیں جسم پر سرخ طبعے نمدار ہو سکتے ہیں ہولٹیاں بھی شروع ہو سکتی ہیں انہوں نے بتایا کہ ہماری ریسرچ کے نتائج سے ظاہر ہوتا ہے کہ لوگ عام خاصی سے اپنے دور پر بہتر ہو جاتے ہیں واضح ہے کہ سینک انفیکشن ان عام مسائل میں سے ایک ہے جن کے حل کیلئے مریض ڈاکٹر سے رابطہ کرتے ہیں بیٹش لنگ فاؤنڈیشن کے ڈاکٹر نک ہپسکن نے کہا کہ اس ریسرچ سے ان مریضوں کو یہ سمجھنے میں مدد ملے گی کہ ڈاکٹر سے پہلی ملاقات میں ہی انٹی بائٹس کا مطالبہ کرنا کتنا بے سود ہے اور ڈاکٹر بھی مریض کو یہ سمجھا سکتے ہیں کہ اس قسم کے دوران کے لئے مفید نہیں اور یہ جو انٹی بائٹس ہی دوائے ہیں وہ فائدے کے بجائے نقصان دے سکتی ہے وہ انٹی بائٹس لیں نہ لیں دونوں صورتوں میں مرض کی شدت امکانی طور پر تین ہفتے میں ختم ہو جائی ہے اس ریسرچ کے سلسلے میں جن ٹو تھاؤزن سیکسٹی ون مریضوں سے ڈیلی روٹین پر ڈسکرپشن لکھوایا گیا ان سے یہ پوچھا گیا تھا کہ ان کے علامتیں کتنی دنوں سے برقرار رہی ہیں ان علامتوں کی شدت کتنی تھی ان علامتوں میں خاصی سانس لینے میں دشواری سینے میں دل ناد پندھونا یا بہنا شامل تھا یہ مریض ڈونٹی ایٹ ڈیس سے زیادہ عرصے سے خاص رہے تھے ان میں برونکائٹیس جیسے سینے کے انفیکشن کا شبہ ظاہر کیا گیا تھا جن مریضوں میں نمونیا کا شبہ تھا ان کو اس ریسرچ سے الگ رکھا گیا تھا یعنی جو کہ ڈائیگنوز تھے جن میں بیکٹریل انفیکشن ہے ان کو اس ریسرچ میں شامل نہیں کیا گیا تھا تو بہرحال ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ جو بھی اس قسم کے معمولی انفیکشن ہوتے ہیں انٹی بائٹکس کا استعمال ان میں غیر ضروری ہوتا ہے اور وہ بجائے فائدے کے نقصاندے ثابت ہوتا ہے تو انٹی بائٹکس جو ہیں وہ بہرحال جب ڈائیگنوز کلیر ہو کہ بیکٹریل انفیکشن ہے بخار کی صورت ہے یا کوئی اور اس قسم کا انفیکشن ہے جب اس وقت کلچر اور سنسٹیوٹی کے ساتھ انٹی بائٹکس کا استعمال صحیح رہتا ہے اگر اس کا استعمال روٹین میں سیلف میڈیکیشن کے طور پر کیا جائے گا تو بجائے فائدے کے اس سے نقصان ہو سکتا ہے